محمد عزی صدیق اپنے پروگرام میس بیوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے نو اکتوبر دوہزار چوبیس نو اکتوبر آگئی بہت عام سماتے تھی دو وہ پروگرام کی آخر میں ایز اٹس آپ دیکھ لیجئے گا یعنی ایٹورنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل اگر دیکھا جائے بھاگنے کا لفظ اچھا نہیں لگتا لیکن پیش نہیں ہو رہے اور اس پارلیمان نے جتنا روندہ ہے قانون سازی کو وہ ساری چیلنج ہے اور انشاءاللہ ساری سیٹ سائیڈ ہوں گے یہ بھی میں بتا دوں آپ کو یعنی جو پارلیمان اپنے آپ کو مقدم اور پتہ نہیں کیا کیا لے کر چل رہی ہے وہ اپنا چیز قاضی فائزہ صاحب تو اس طرح دیکھ نہیں سکے ہر ایک انہوں نے اپنے طریقے سے لٹکا دیا ہے معاملات کو اور اس کو چھیڑا نہیں وہ اور آئی کورٹ میں میں لے کر آیا ہے اسرامباد آئی کورٹ میں بھی لیکن یہاں اس طرح نہیں چل رہی ہیں یہ میری گزارش ہوگی جناب چیف جسیس لاہور آئی کورٹ صاحبہ سے اور چیف جسیس اسرامباد آئی کورٹ سے جناب یہ جو آئینی پوزیشن ہے اس کو دے دو دے کر کے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے یعنی آرڈینس اگر چیلنج کیا ہے تو اس وقت تک آرڈینس کی میاد ختم ہو جاتی ہے یعنی ہم اس کو اتنا ڈیلے کرتے ہیں تو اسے مسائل رہتے ہیں اس کو as early as possible ختم ہونا چاہیے سپریم کورٹ پریکٹسین پروسیجر آرڈینس میں اٹرانی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو بلایا تھا نہیں پیش ہوئے اکیس اکٹوبر کے لیے بائیس اکٹوبر کے لیے نقصوص رشیستیں یہ نام جسی راہیل کمران شیخ وہ بھی بس ٹیکنیکلٹیز میں چل رہا ہے پولیٹیکل پارڈی کا ڈریس دیا ہے نہیں دیا یہ چل رہا ہے اور اس کی سماعت بائیس اپنا اس کی سماعت اکیس اکٹوبر کے لیے آج کے جو اہم معاملے تو شاہ خانہ ٹو کیس میں اور ایف آئی اے کے پروسیگیوٹر نہیں تھے اس کو تائینات کرنے کا کہا گیا ہے اور جی ایچ کیو حملہ کیس میں عمران خان پر انیس اکٹوبر کو فردے جرمائد کرنے کے لیے کہا دیا ہے اسلامباد کے تینوں علکوں کے الیکشن ٹرابینل تبدیل کرنے کی درخواستوں پر سماعت ہوئی جیل میں ملاقات میں پابندی پر عمران خان صاحب کے والے سے کیس میں سماعت ہوئی اور عمران خان صاحب سے جو پابندی لگی ہے پہلے تو بتایا گیا دوست ہے ہمارے انتظار پر جوتا صاحب ہمارے کہ ان کا فون نمبر بند ہے پتہ کوئی نہیں لا پتہ ہو گئے ہیں اور موبائل فون بھی بند ہے توہینہ دلد کی ترخواست دائر کی تھی جیسے سمن رفت صاحبہ کے پاس یہ درخواست کی سماعت ہوئی جیسے سمن رفت صاحب نے جو نماغ زیادہ کو عمران خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں مقلہ کے ملاقات نہ کرانے پر توہینہ دلد کی ترخواست ترامباد سیکٹری داخلہ اور سپڑنڈ اڈیالہ جیل کو نوٹس جاری کر دیا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں یہ توہینہ دلد کی ترخواست نہیں بنتی لئے میں نے آپ کو کل سے کیا کہہ رہا ہوں کہ اس کی ایک انفرادی ترخواست بنتی ہے وہی بات آئی ہے اور توہینہ دلد کیس اس کیس میں دیئے گیا عدالتی آرڈر کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہے دو روگنی بینچ نے ایس او پیس بنانے کی ڈائریکشن دی تھی اگر خلاف ورزی ہوئی تو توہینہ دلد کی ترخواست اس بینچ میں ہوگی میں نوٹس جاری کر دیتی ہوں لیکن مطمئن نہیں ہوں تب تک آپ دیگر پہلے اوپر بھی گور کر لیں دیگر پہلے ہوں میں یہی میں نے آپ کو پھر بتاتا چلوں اس میں ایک انڈیپینڈن ترخواست داری کرنی چاہیے اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ اگر تو لاہور ہائی کورٹ کے سوری اگر تو سیکٹری ہوم داخلہ سیکٹری ہوم پنجاب نے جاری کیا ہے یا سیکٹری انٹیریئر نے جاری کیا ہے یہ میرے پاس نہیں ہے اگر کسی کے پاس ہو تو شیئر کیجئے گا then i will let you know توشہ خانہ جو کیس ہے ایف آئی کے پروسیکیوٹر تائناد نہیں ہے وہ کل تک مقرر کرنے کی قیدی آپ اندازہ لگائیں یعنی حالت یہ ہے اور یہ اس گورنمنٹ کو سمجھنے کی باتیں ہیں اس گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آتی ہیں اور سمجھ کمزور ہے لیکن نہیں سسٹم کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ لوگ سسٹم کے ساتھ کھیل رہے ہیں بوش ابی بی صاحبہ کی جو ہے نا وہ ترخواست زمانت میں سو فیصد بنتی ہے جیسے میہ گل حسن اورنگزیب کے سامنے تھی ڈیپٹیٹ آرنی جنرل ارشد میں مدکیانی عداد میں پیش ہوئے اور سنمان صاحب دلائل شروع کریں بوش ابی کے وکیل نے اپنے دلائل کا آغاز کر دیا ایف ای اکام روشٹو پر موجود رہے کیا کہ اتساب دالت میں انیس جولائی کو اس کیس کا ریفرنس دائر ہوتا ہے بعض میں کیس ترمیم کے بعد ایف ای کے پاس جاتا ہے اور ایف ای کے پاس جانے کی وجہ بھی یہی ہے اور انہوں نے کہا کہ سبتمبر میں کیس عدالت میں جاتا ہے دو دن بعد ایف ای ای چلانے میں عدالت میں پیش کر دیتی ہے اور سپیشل پروسیکوٹر کے طرف سے ہم کافی ڈسٹرب رہے وہ التوا کر دیتے ہیں اس کے بعد دلائل دیتے ہیں اور بوش ابی بی صاحبہ کی درخواست مسترد کر دی جاتی ہے کہ اصل میں یہ معاملہ یہ بلغیری جولی سیٹس کا ہے وزیراعظم عمران خان نے پتور چیئرمن پی ٹی آئی کیبتی سیٹ کی مارکمنٹ انتہائی قیمت لگوائی الزام ہے کہ اس سیٹ میں نیکلس بریسلس اور انگوٹھی شامل ہیں عمران خان صاحب کو ریاست کو ملنے والے توفیق و توشہ خانہ میں جمع کروائے گئے بغیر اپنے پاس رکھ لیا اور یہ بھی الزام ہے کہ اپنے آفیس کے در یہ بلغیری سیٹس کی قیمت لگوائی اب یہ جو سارے الزامات اس طرح کے ہیں ہے کچھ نہیں ہے اور ایک جیسے الزامات ایک جیسے وعدہ ماب گوا ایک توشہ خانہ کے دو مقادمات کیسے بن سکتے یہ بڑا ہم معاملہ ہے آرٹیکل تیرہ کی خلاف ورزی آرٹیکل ٹینے کی خلاف ورزی اور چار سو تین ضابطہ فوجداری کے حوالے سے بھی بات بنتا ہے اور ملجوان بھی ایک جیسے ہیں سات مہی سے دس مہی کے دوران گفٹس ملے اور تقریباً ساٹھ سلاک رویہ قیمت لگائی اور پرائس کا تخوینا پانچ شاری آٹھ ملے لگائیا گیا اور کسٹم کلینکس میں تین افراد نے درست قرار دی گیا تقریباً تیس لاکھ رویہ یعنی دو شاری آٹھ ملے کی ادائیگی پر یہ سیٹ خریدا گیا اور پروسیکوشن یہ بھی کا قیمت کم لگوا کر رہے اس سے پہلے کتنے کیسزیں جو آپ انہوں نے کی ہے اور ایک ہفتے کا دینے کی استعداہ انہوں نے کی کہ پروسیکوٹر پوائنٹ کرنا ہے اور کیا پروسیکوٹر مقرر کر کے عدالت پیش ہو انہیں زمانت کو التوان نہیں دوں گا اور کل تک سمات جو ہے اس کیس کی ملتوی کی ہے اور جی اس کیو اپنا کیس بہت ہی عام کیس ہے ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں کیا عمران خواہ صاحب آپ کو پتا ہے تو اپنا حراست میں تھے انہیں اکتوبر کو فرد جرمائیت کرنے گئے دی امجد علی شاہ صاحب ہے انہوں نے انہیں نے نامزد ملجمان میں نے نیکل تقسیم کر دی اور عمران خان اور شاہ محمود قریشی کو بزرگیہ وکیل نقصون تقسیم کی گئی اب نام جل سے عمران خان صاحب سے مل سکتے ہیں نام وہ چیزیں دے سکتے ہیں گوگلا کے ذریعے کیا دی اور انیس اکتوبر کے لیے یعنی یہ جو بات ہے نا اکتیس ملجمان کے ورن گرفتاری جاری کر دی ہے شیری مزاری صداقت عباسی عمجد نیازی عثمان ڈار ہے اٹھائی سپتمبر اور چار اکتوبر احتجاج کیسوں کے نامزد پی ٹی آئی رانما پیش نہیں ہو سکے اور بیماری کے بحث غیر حضر کی ترخواستیں دائر کی گئی سخت اقدامت کیے گئے تھے انیس اکتوبر اڈیالا جیل کے اندر یہ سماعت ہوگی اب آگے چلتے ہیں جو الیکشن ٹرائمینل میں تبدیل کرنے کی ترخواستوں پر سماعت ہے فیصل چلدی کا سخت جو میں ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ڈکٹیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں اور فیصل چلدی کا کہ آپ اپنی آواز نیچی رکھ کر بات کریں آپ درخواست کا فیصلہ کر دیں ہم یہ بیزت دونے نہیں آتے ہیں میں میرے پختونوں نے ہم آرڈر کر دیتے ہیں ہمیں کسی نے نہیں روکا میرا عامر مغل سے رابطہ نہیں ہے ان پر ایف آئی آرز ہیں مزید ایک التواہ دے دیں اگلی بردلائل بھی مکمل کرلوں گا چیز نے کہا آپ ساڑھے گیارہ بجے تک کیس کا جواب داخل کرائیں تاکہ ساڑھے گیارہ بجے تک جواب جمع کرانا ممکن نہیں ہے عامر مغل سے رابطہ نہیں ہے ان سے رابطہ کیے بگر کیسے جواب جمع کر دیں اور فیصل نے کہا جواب دیا ہے کہ میں معافی نہیں مانگوں گا الیکشنٹ کمیشنل میں ٹرائیبنل نے تبدیلی سے بخواہ جب کیس کی سماز جو ہے وہ سترہ اکتوبر تک ملتوی کر دی گئی ہے لاہور ہائی کورڈ میں بہت عام سماتے تھیں پیسے تو سندھ ہائی کورڈ میں بہت عام سماتے ہیں جلسے کی اجازت کی حوالے سے کہا ہے وہ دو ہفتوں کا ٹائم ڈال دیا دو ہفتوں میں فیصلہ کریں لیکن میں آپ کو لے چلتا ہوں لاہور ہائی کورڈ میں دو سماتے جو ہیں میں نے جو میڈیا سے گفتگو کی وہی سنیئے گا ڈیٹے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا لاہور ہائی کورڈ میں دو بہت عام سماتے تھی سب سے پہلی سما جو تھی سپریم کورڈ پریکٹرس اینڈ پروسیجر آرڈینس جس کے تحت سپریم کورڈ میں بینچز بنانے کا اختیار چیف جسیس کو واپس دیا اس آرڈینس کو چیلنج کیا ہے آج چیف جسیس آلیہ نیلیم صاحبہ کی کورڈ میں سماعت ہوئی ایڈیشنل اٹورنی جنرل یعنی بنیادی طور پر اٹورنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو بلایا تھا کہ آج آگر عدالت کی معاونت کریں اور اٹورنی جنرل دفتر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے ایک اور دوسرا کیس لگا ہوا تھا یعنی آپ آئیں آگر عدالت کی معاونت کریں تو حاکی حکومت جس طریقے سے معاونت کو لے کر چل رہی ہے آپ کے سامنے ہیں عدالت کے پاس بابر مجبوری اور کیا رہ جاتا ہے چیز جسیس آلیہ نیلیم صاحبہ نے اس کیس کی سماعت جو ملتوی کر دی ہے ہماری تو گزارش تھی کہ ہمارا کیس سنیں بحث سنیں اور اس معاملے کو آ جائیں اگلے ہفتے کے لیے کہا ہے کہ اس کیس کی سماعت رکھ دی جائے کمال کی بات ہے آج دو کیسوں کے اندر اٹورنی جنرل صاحب نے آنا تھا پر نہیں آئے اور دوسرا معاملہ جو لگا تھا وہ لگا ہے مقصود نشستوں کے حوالے سے سپریم کورٹ کا بارہ جولائی کا فیصلہ چودہ سپتمبر کا وضاعتی بیان اور تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد ابھی تک عمل درامن نہیں ہو رہا الیکشن کمیشن کو کہا گیا تھا یا باج لازمی نبائندگی تھے وہ آگئے تین سیاسی جماعتوں کا نوٹس سروس نہیں ہو سکا اس میں غالباً پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام ہے اب ہم آپ ویب سائٹ پہ جو اڈریسز تھے وہ اڈریسز ڈالے اس پہ عدالت نے کہا کہ سات دنوں کے اندر دوبارہ آپ ایکزیکٹ اڈریس دیں اور تاکہ اس کی سماعت ہو سکے میں نے کہا جی میں نے تو جو لاس اڈریس مجھے پتا تھا دے دیا اور الیکشن کمیشن کے ذریعے ڈیوٹی لگایا ہے یہ الیکشن کمیشن یہ نوٹس سروس کرائے الیکشن کمیشن کیوں بھاگ رہی ہے سارے کام سے الیکشن کمیشن کے پاس سارے اڈریسز ہیں اس پر عدالت جب ان سے پوچھا الیکشن کمیشن نے لے تو لال سے کام لیا وکیل نے تو عدالت نے کہا کہ آپ کچاگ ہی ہو رہے ہیں آپ سے اگر پوچھا جا رہا ہے تو بتائیں ویب سائٹ نکالیں اپنی ویب سائٹ سے اڈریسز نکال کے دیئے عدالت نے کہا جو ویب سائٹ پر اڈریسز ہیں وہ اڈریسز میں نے کہا جی میں دو دنوں کے اندر فائل کر دیتا ہوں لیکن الیکشن کمیشن جس طرح سے ڈیلے کر رہا ہے جس طرح پارٹی بنا ہوا ہے یہ کائنی دارہ ہے الیکشن کمیشن کا یہ کام نہیں ہے اور دوسرا ہے ایٹورنی جنرل دفتر جو ہے نا یہ عدالت میں موجود ہونا چاہیے عدالت نے دو دن میں دوبارہ پارٹیز کے اڈریسز دینے کا کہا ہے اور کیس کی سماعت اکیس اکتوبر کے لیے ملتوی کر دی ہے مقصود رشیستوں کے حوالے سے کیس کی اجاز شاتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات